اسلام علیکم ویڈر سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیرے سے ہوں گے تو آج زبردر سے چکن ریپس بناتے ہیں اور چلے بناتے ہیں پھر یہاں پہ ہمارے پہ چکن بریسٹ ہے ٹھیک ہے یہ تین چکن بریسٹ ہے ہڈی کے ساتھ ہی ہے یہ ٹھیک ہے بولنس نہیں ہے اور اس پہ میں نے نمک مرچ ادرک لسن بھنا کٹا زیرا اور مکس ہرپ اور چلی ساس اور نمک اور پیپری کو پاورڈر ان کو ملایا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں ہاف اینار کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو بس ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور کوپ اچھی طریقے سے تاکہ ساری جو ہماری میرینیشن ہے اچھی سے ڈیپلی اس میں جذب ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہاف اینار کے بعد ہم نے اس کو کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم نے توا گرم کیا ہے اور توا گرم کرنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالے ہیں بھر بھر کے اور اس کو جو ہماری چکن بریس تھی ویڈ بون ہم نے اس کو توا پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے ہم لیٹ سے کبر کر دیں گے اور یہ دھیمی دھیمی آج پہ بہت زبردست سے توا پہ ہی پک جائیں گے بہت ہی اور اتنے زبردست بنتے ہیں نا آپ یہ یقین کریں اب تو نیکس ٹیم میں جب بھی چکن اس سے بنانی ہوگی میں توا پہ بناوں گی کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت زبردست آیا تھا ٹھیک ہے کبھی فرائی پن کر سمال نہیں کروں گی نیکس ٹیم اچھا ہم نے اس کو پھر جو ہے بس ہم نے ٹونٹی مینٹس کے بعد اس کو دھیمی 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 آج پہ پکایا ہے ہم نے ٹونٹی مینٹس کے بعد اس کو ٹینٹ کر کے دوسری طرف سے بھی پکا لیا ہے ٹھیک ہے اور دوبارہ ہم اس کی لیڈ کو کبر کریں گے اور ٹونٹی مینٹس تک اس کو پکائیں گے اور یہ چکن تھوڑی سی ہماری باہر آگئی ہے ہم اس کو بھی اندر کر دیتے ہیں اور یہ اپنے ہی پانی میں اپنے ہی سٹیم میں یہ پک جائے گی تو چلیں ہم یہاں پہ ویجیز کی کٹنگ کر لیتے ہیں جلدیلدی سے آپ کو جو جو سبزیاں پسند ہو ویسے تو اس میں کافی ساری سبزی پڑھتی ہیں جو جو آپ کو پسند ہو آپ ڈالیے گا میرے پاس اقریباً جو جو سیلڈ کی ہوتی ہیں ساری ہی تھی تو میں نے پیاس گاجر مولی شملہ میرچ بنگو بھی سب چیزیں ڈال دی آپ کے پاس جو جو اویر بیل ہو وہ ڈالیں میں پاس یہاں پہ کھیرا نہیں تھا وہ میں نے ڈالا نہیں تو اگر آپ کے پاس کھیرا تو آپ وہ بھی ڈال دیجئے گا بہت اچھے لگتے ہیں کھیرا بھی ریپس میں اور بس کچھ کو میں نے نائف سے کٹ کر لیا تھا اور کچھ کو میں نے پیلر کی مدر سے پیل کرتے ہوئے دونوں کو یہ دیکھیں یہ تو دیکھنے میں اتنی زبدس لگ رہی تھی سیلڈ کے بس میرا دل جارتا بس اس پہ ایسے ہی تھوڑا سا لائم اور نمک کو سپرنگل کر کے اور بس میں اس کو جلدی سے ایسی کھا لوں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی ٹھیک ہے اچھا ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کا کرنچ ختم ہو جائے گا اگر ہم اس کو ابھی اس میں نمکیا کچھ ڈال دیں گے ہمیں اس کو ایسی کرنچی رکھنا ہے تو بس ہم نے پہلے اس کو واش کر لیا تھا اور یہ اب دیکھیں زبردستی ہمائی جو سالڈ ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کے پاس ہم فرائز بنا لیتے ہیں جلدی سے فرائز کے لئے میں نے آلو لیا ہے اور ان کو واش کر لیا ہے اور ان کو باریک باریک کٹ کروں گی اور کٹ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ سارے جب آلو کٹ ہو جائیں گے تو ایک دفعہ ان کو اچھے سے تھنڈے سے پانی سے دھولیں گے جو آلووں میں ان کا اپنا سٹارچ ہوتا ہے اگر وہ رہ جائے تو پھر نا چپ جو ہماری وہ سوگی سے ہو جاتی ہے تو ہمیشہ بھی آلووں کو کٹ کرنے کے بعد جب آپ فرائز بنا رہے ہو تو بس آپ اس کو اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں اچھے اس کے بعد پھر میں نے اس میں جو ہے نمک میرچ ڈالی ہے اچھے اور میں نے تھوڑا سا کون فلور ڈالیا ہے اس میں اور تھوڑا سا جو ہمارا نورمل گیہوں کا آٹا ہوتا ہے گندم کا آٹا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے ون ٹیبل اسپون کے قریب اور یہ دیکھیں اتنے کرنچی کرنچی فرائز بنتے ہیں آپ ریکین کریں آپ جب گیہوں کا آٹا اس میں ڈالتے ہیں اپنا یہ نورمل آٹا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً 20 منٹ کے بعد یہ بھی ready ہو گئے ہیں بہت ہی جوسی بنتے ہیں اب تو یہ تھنٹے ہو گئے ہیں تقریباً 10 منٹ کے پہلے یہ پک چکے تھے اور بس میں ان کو بھی جو ہے وہ سب بون سے الگ کر کے ان کو اور ان کو چھوٹی چھوٹے چنگس کی صورت میں کر لیں گے جساں سے آپ کو چاہیئے ہو اگر لمبی سٹریپس کارٹیاں اور لمبی کار دیجئے گا میں تو بس ایسی ملا جھلا کے ایسی بس شاورمہی کی طرح جیسے شاورمہی کی چکن ہوتی ہے لیکن شاورمہ والے تو بہت باریک کرتے تھے میں نے اتنے باریک باریک نہیں کرتے میں نے اچھے بڑے بڑے پیسیز ہی رکھے تھے آپ دیکھ لیں یہ بہت باریک باریک پیسیز نہیں ہیں اچھا چلیں سوس بنا لیتے ہیں ہم یہاں پہ سوس میں ہم نے یہاں پہ کچپ کے ڈالے ہیں اور کچپ کے بعد میں اس میں چلی فلیکس ڈالوں گی اور یہ میں گھڑ ڈال رہی ہوں جیکری یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں گھڑ کے ڈالے ہیں اور اس میں چلی سوس جائے گا کٹی بھی مرچے جائیں گی اور یہ میں نے چمچہ بھر کے اس میں تل ڈالے ہیں نمک جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور بس اس کو تھوڑا سا پکائیں گے مطلب کہ دو تین بابلز اس میں آئیں گے تو ہم چولے کو بند کر دیں گے کیونکہ ہمارا جو گھڑ ہے وہ بھی ڈیسولف ہو جائے گا اچھی طرح سے اس میں اور جو ہے ہماری سوس بھی اچھی سی ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں چلی فلیکس ڈال رہی ہوں اس میں اور بس ہماری یہ بس ہماری ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو چلیں بس جلدی سے ہم نے جو ریپس اپنے تیار کیے تھے لاس ویڈیو آپ میری چیک کریے گا اس میں میرے بڑے اچھے سے پیٹا بریٹس میں آئی ہیں میں نے بڑی بڑی سی اور وہ میں نے اسی کی لئے بڑائی تھی ٹھیک ہے تو بس ہم نے اس میں پہلے تھوڑا سا مائنیز لگایا ہے مائنیز اور ایک کریم مکس کر کے میں نے رکھ دی تھی وہ ہم نے اس میں لگائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ڈالا ہے اور ہم نے اس میں آپ کے ریپس ہیں آپ جیسے دل چاہے اس کو مائنیز کریں جو پسند ہو سبزیاں وہ ڈالیں جتنی بھر کے آپ کو فرائز ڈالنی ہو وہ آپ اس میں ڈالیں چکن کم زیادہ کرنی ہو ہو سوس کم زیادہ کرنا ہو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں سب ریڈی ہو گئی ہیں تو بس ہم نے اس میں باب سوس ڈالا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ کے پاس یہ پیٹا پریٹس ہوں تو اب اس کو ایسے بھی اسیمبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں ریپس بنا رہے ہوں ٹھیک ہے یہ تو فلنگ ریپ ہوتا ہے ایک ریپ میں بندہ حرام سینا پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے ٹھیک ہے بڑا زبزز بنا تھا بہت ہی مزے کا مجھے تو ابھی دیکھ کے دوبارہ یاد آرہا ہے دلچارہ بہت ہی مزے کے بنے تھے ٹھیک ہے بہت سمپل ہے کوئی ایسی سوس نہیں اس میں کہ آپ کے گھر میں موجود ہوں یہ ساری انکریٹنز جو ہوتی ہیں ہمارے گھر میں موجود ہی ہوتی ہیں اور بس یہ سیکنڈ پلیٹ میں بناتی ہوں اگر آپ کے پاس پیٹا بریڈ نہیں ہو تو آپ سیلٹ ساری کٹ کریں اس پر فرائز ڈالیں فرائز ڈال کے آپ اس پر چکن رکھ دیجئے جو بھی آپ کے گھر میں ہو جس طرح سے بنا اگر کوئی لیفٹ آور ٹکا ہے وہ آپ اس پر لگ دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو زبردست سی سوس بنائی ہے ہم نے ریپس کی یہ اس میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور یہ سوس بہت ہی زبردست لگتی ہے آپ ضرور بنائیے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر پیٹا بریڈ نہیں ہے تو آپ یہ تو جلدی سے بنا سکتے جائیے اور جلدی سے بنایے دعاوں میں یاد رکھے گا لائک شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے میرے چینل کو ابھی جلدی سے جائے ابھی سبکرائب کیجئے اللہ حافظ